وہ بار بار آج پھر اس کو روک رہی تھی لیکن ہر بار کی طرح وہ اس کو منع کر رہا تھا وہ منتے کرنے والے انداز میں بولی آپ نہ جائیں پلیز مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے آپ نہیں جانتے پوری رات میرے لئے کسی عذاب سے کم نہیں ہوتی ہے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں مجھ سے اکیلے نہیں رہا جاتا لیکن وہ ہر بار کی طرح مجھبور تھا اس کی نائی ڈیوٹی تھی اس کا جانا ضروری تھا وہ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے سمجھاتے ہوئے بولا میں آ جاؤں گا صبح ہوتے ہی تم کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہو آپ جانتی ہونا میری جوب کیسی ہے میں اگر جاننے سے منع کروں گا تو وہ لوگ مجھے جوب سے نکال دیں گے اور اگر میری جوب چھوٹ گئی تو ہم لوگوں کے گھر کا گزارہ کیسے ہوگا سمجھنے کی کوشش کرو اگر میرے بس میں ہوتا تو میں انکار کر دیتا لیکن میرا جانا بہت ضروری ہے سچی اگر میرا جانا ضروری نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اپنے اتنی پیاری بیوی کو ایسے اکیلہ چھوڑ کر نہ جاتا وہ آج بھی ہر روز کی طرح ایک ہی بات بول رہا تھا کہ اس کا جانا ضروری ہے اور وہ ہر بار کی طرح معصوم سمو بنائے ناکام چیز کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن نہ وہ پہلے رکتا تھا نہ اس نے آج رکنا تھا اس کے بہت کہنے کے بعد بیو اس کا روتا بلکتا چھوڑ گیا تھا اس کے جانے کے بعد وہ ڈر سے کاف رہی تھی اس کا ننہ سے دل کاف رہا تھا کیونکہ وہ اچھے سے جانتی تھی اب اس کے ساتھ کیا ہونا ہے پتی کے جاتے ہی اس کے ساتھ جو بتر زندگی ہوتی تھی وہ بول کر بتانے کی بھی قابل نہیں تھی ڈر تو لگا ہی تھا جو وہ کوئی دن سے برداشت کرتی آئی تھی اب اور برداشت کرنے کی حمد اور طاقت ختم ہو گئی تھی اس نے سوچ لیا تھا وہ رات بھر سوئی گی ہی نہیں تو سب کچھ ٹھیک رہے گا لیکن یہ اس کی صرف سوچ تھی وہ ایسا ہر رات سوچتی تھی کہ وہ ہر رات کو سوئی گی نہیں لیکن ہر بار کی طرح اس کی آنکھ لگ جاتی تھی لیکن آج اس کو جاگنا تھا اس نے خود کو جگانے کے لیے تیار کیا ہوا تھا لیکن یہ اس کے لیے بہت مشکل تھا وہ نین کے معاملے میں بہت برے طریقے سے سوئی تھی نین جب آنا شروع ہوتی تھی تو وہ کتنا ہی خود کو کنٹرول کر لے لیکن نین کی دے بھی اس پر مہربان ہو کر ہی دم لیتی تھی اور آج بھی ایسا ہی ہوا وہ جتنا جاگنے کی کوشش کر رہی تھی اتنی ہی اس کو جلدی نیند آ گئی اور وہ بے خبر اپنے بیٹ پر لیٹتے ہی سو گئی کمرے کی لائٹ جل رہی تھی اس کو اندھیرے میں دھڑ لگتا تھا اس لیے وہ لائٹ آن کر کے سونے کیا دی تھی اس کا کمرہ کافی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا اس کی شادی کو اتنا وقت نہیں ہوا تھا اس لڑکی کے نیند میں چاہتے ہی تھوڑی دیر کے بعد ایک دم کمرے کی لائٹ آف ہوئی اور کمرے کا دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا تھا وہ نیند میں تھی اس نے اس کو کچھ بھی اثر یا معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ کمرے میں کوئی داخل ہوا ہے یا نہیں وہ بلکل بے فکر سی لیٹی ہوئی سو رہی تھی دنیا سے دور اپنی دنیا میں گم خوابوں کی حسین دنیا میں پہنچی ہوئی تھی لیکن اس کو پتہ نہیں تھا اس کو خوابوں کی دنیا سے نکال کر کوئی جہندوں میں بھی دھکیلنے والا ہے کمرے کے اندر داخل ہونے والا کوئی اور نہیں اس کے پتی کا باپ یعنی اس لڑکی کا سسر تھا جو اس کے پتی کے جاتے ہی اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا وہ قدم قدم بڑھا کر اس لڑکی کے بیٹ کے پاس آیا اور اس کے بیٹ پر جم کر بیٹ گیا وہ اس کو بہت گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا وہ کافی سیمٹ کر سو رہی تھی خود کو بہت اچھے سے ڈکھ رہا تھا لیکن وہ تو شکاری تھا اپنا شکار تو وہ کسی بھی جنگہ سے حاصل کرنے میں ماہر تھا انہوں نے اس کا چادر پر رکھا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کو دھیرے دھیرے سہلانے لگا وہ یہ بھول گیا تھا سامنے لیٹی وہ کوئی اور نہیں اس کی بیٹی جیسی بہو تھی جو اس کے بیٹے کی بیوی ہے اور اتنی چھوٹی ہے اس کی شرم بلکل ختم ہو گئی تھی وہ رشتہ بھول چکا تھا اس کو چند منٹی ہوئے ہوں گے اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے اگدم لڑکی کسی برے خواب سے جیسے جاگ گئی تھی اور سامنے بیٹھے اندھیرے میں بھی اس آدمی کو پہچان چکی تھی اس نے پوری جان سے اپنا ہاتھ کیچھا اور چیخی تھی کیا کر رہے تھے آپ شرم نہیں آ رہی آپ کو وہ سائٹ پر سے لائٹ جلاتے ہوئے بولی وہ فوراں ہی میرا ہاتھ کسگر اپنے ہاتھ میں تھام کر کہنے لگے جب سب جانتی ہو تو پھر انجان بننے کا فائدہ کیا میرا ساتھ دو اس چیز میں نہیں تو میں تمہیں بدنام کر کے اپنے گھر سے نکال کر باہر کر دوں گا جانتی ہونا میرا بیٹا مجھ سے کتنا پیاد کرتا ہے زیادہ بگ بگ کی تو سیدھا تلاک دلواؤں گا اپنے سسر کی اس بات سے اس کا دماغ گھومتا تھا اور اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور ان کے سیدھے گھال پر جھاپ چھوڑ گیا تھا سسر نے گصے میں اس کے بال پکڑے اور اس کا دپٹہ کھیچ کر دور فیکا میری عمر ابھی محض صرف سولہ سال ہے میری شادی بہت کم عمر میں کر دی گئی تھی یہ ہمارے گھاؤں کا رواج تھا کہ یہاں شادیاں بہت جلدی کر دی جاتی تھی میری شادی کو دو سال ہو گئے تھے لیکن یہ دو سال میرے لئے کسی نرک سے کم نہیں تھے پہلے تو میری ماں اور میرے بابا شادی کے بہت خلاف تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میں تھوڑا پڑھ لکھ لوں اس کے بعد میری شادی کی جائے لیکن میری دادی اور میرے چاہچا کی زبردستی کی وجہ سے میری شادی جلدی کر دی گئی تھی میں بھی شادی کے حق میں نہیں تھی مگر میری انکار کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا میں جب شادی ہو کر اپنے سسرال آئی تھی تو میری سانس کا دیہان بہت پہلے ہی ہو چکا تھا میرے سسرال میں صرف میرے سسر اور میرے پتی ہی رہتے تھے میرے پتی ایک پڑھے لکھے انسان تھے وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے میرا بہت خیال رکھتے تھے بلکل بچے جیسا مجھے ٹریٹ کرتے تھے میں اپنے پتی کی بہت لادلی تھی جس طریقے سے میرے باپ نے مجھے بہت پیار اور لاد سے پالا تھا اسی طریقے سے میرے پتی بھی میرے سارے لاد اٹھاتے تھے انہوں نے تو مجھے یہ تک آفر کی تھی کہ میں اپنی پڑھائی جاری رکھوں لیکن میں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ میں اب آگے نہیں پڑھنا چاہتی تھی مجھے پڑھنے کا شوق بہت تھا لیکن بس گھر کی ذمہ داریوں نے مجھے یہ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی اور میں بہت تھک بھی گئی تھی میں اب اپنی شادی شدہ زندگی کو انجوائے کرنا چاہتی تھی نہ کی اپنے آپ کو پڑھا کر اداس کرنا چاہتی تھی جانتی ہوں میری یہ سوچ بہت عجیب ہے لیکن میری زندگی کا یہی حصول تھا میں ایک وقت میں صرف ایک ہی کام کر سکتی تھی یا تو مجھ سے پڑھائی کروالو یا پھر میری شادی کر دو لیکن انہوں نے مجھے کافی بار فورس کیا تھا لیکن میرے بار بار انکار کرنے پر وہ چپ ہو گئے تھے لیکن انہوں نے میری بات کا کوئی برا نہیں مانا تھا جیسے وہ میرے ساتھ پہلے تھے ویسے ہی اب تھے اس کی وجہ سے میں اپنے پتی کے ساتھ بہت خوش تھی کیونکہ وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے مجھے بہت پیار کرتے تھے کبھی نہ ڈاٹتے تھے نہ مارتے تھے جبکہ ہمارے گاؤں میں ایک رواج بہت خراب تھا اگر عورت سے کوئی گلتی ہو جائے تو اسے بھیڑ بکریوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا لیکن میرے پتی سب سے الگ تھے وہ سب جیسے نہیں تھے وہ ایک پڑھے لکھے انسان تھے پڑھے لکھے تو بہت ہوتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ انسان ہوتے ہیں جو میرے پتی تھے میں کوئی گلتی کر دوں تو پیار سے سمجھاتے تھے میں ان کے ساتھ کافی اچھی زندگی گزار رہی تھی میرے پتی کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی میں سولہ سال کی تھی اور وہ بیس سال کے تھے جس کے وجہ سے ہم دونوں کی بہت جلدی ہی منگنی ہو گئی تھی جب میرے ماں باپ نے مجھے میرے گھر میں خوش دیکھا تو وہ لوگ بھی شادی کے لیے راضی ہو گئے تھے اور بہت سکون سے ہو گئے تھے کہ ان کی بیٹی خوش ہے مگر انہیں معلوم نہیں تھا یہ خوشیاں نکلی ہے لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ شادی کے کچھ دنوں بعد ہی میرے زندگی نرک بن جائے گی جن کو میں اپنا باپ سمجھتی تھی وہ میرے ساتھ یہ سب کریں گے مجھے گھن آتی ہے انہیں اپنا باپ سمجھتے ہوئے بھی اب میں سج بتانا چاہتی تھی اپنے پتی کو لیکن میں کچھ بھی ان کو بتانے سے ڈڑتی تھی کیونکہ ہی وہ اپنے باپ سے بہت پیار کرتے تھے یہ بات سج ہے کیونکہ ان کے باپ نے ان کی ماں کے مر جانے کے بعد انہیں باپ اور ماں دونوں بن کر پالا ہے ان کی ہر ضررت کو انہوں نے پورا کیا تھا وہ کیسے اپنے باپ کے خلاف کچھ بھی میرے مو سے کوئی بات سن لیتے اگر میں انہیں کچھ بھی بتاتی تو وہ مجھ سے ہی دور ہو جاتے اور میری بات پر یقین نہیں کرتے اور میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی کہ میرے پتی مجھ سے دور ہو جائے کیونکہ ماں ان کا ایسا رویہ بلکل بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی باپ کے بعد اگر میں نے کسی سے بہت زیادہ محبت کی ہے تو وہ میرا پتی ہے اور کوئی نہیں میں نے اپنے زندگی میں پہلے مرد یعنی میرے بابا سے بہت محبت کی ہے اور اگر کوئی دوسرا مرد میرے زندگی میں آیا ہے تو وہ میرا پتی ہے جس کو میں نے بے حد پیار کیا ہے اور ان کو کچھ سے ذرا بھی دور نہیں کر سکتی کیونکہ میری عادت ہی ایسی ہے کہ اگر کوئی مجھے ذرا سا ڈاٹ دے تو میرے آسو نہیں رکھتے اور جس سے میں پیار کرتی ہوں اگر وہ مجھ سے ذرا سا بھی ناراض ہو جائے تو وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو پاتا اس وجہ سے میں ڈر جاتی تھی کہ اگر میں نے انہیں کچھ بھی بتایا باتوں اور ان چیزوں سے بہت تنگ آ گئی تھی میں اب تھک چکی تھی ان چیزوں اور باتوں سے میں راتوں کو اور نہیں جاگ سکتی تھی اب میرے میں اتنی حمد نہیں تھی کہ میں ساری ساری رات جاگ کر گزار دوں ڈر اور زلط کے مارے راتوں کو جاگنے کی وجہ سے میری طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی اور دن بھر بھی مجھ سے کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا تھا میں دماغی ٹینشن کا شکار ہو گئی تھی میرے پتی میری ایسی الجی ہوئی حالت اور بکرا ہویا دیکھ کر اکثر مجھ سے پوچھتے تھے تم کو کیا پریشانی ہے لیکن میں انہیں کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ ان کا باپ ایک بہروپیا تھا وہ بیٹے کے سامنے میرے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے پیش آتے تھے کہ میرا پتی بھی بولتا تھا کہ بابا تم سے بہت پیار کرتے ہیں تمہیں بالکل اپنی سگی بیٹی سمجھتے ہیں تم بہت خوش نصیب ہو کہ تمہیں ایسا سسرال ملا ہے اور میں خاموش ہو جاتی تھی میرے پاس بولنے کے لئے لفظ ہی نہیں ہوتے تھے میں کس طرح سے اپنے پتی کو سمجھاتی کہ اس کا باپ ایک بھیڑیا ہے جو تمہارے جانے کے بعد ہی تمہاری عزت کو روننے کی کوشش کرتا ہے اب میں روز روز اپنے جسم کی دھمکیوں سے تہنگ آگئی تھی میں چاہے اس سے خود کو کتنا بھی بچاتی لیکن وہ میرے ساتھ حیوانیت کی حدے پار کر رہے تھے ان باتوں کی وجہ سے میں ان کے اس گھٹیا حرکت کو برداشت نہیں کر پاتی تھی اور مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ میرے باپ کی عمر کے ہے مجھے ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ میں کیا کر رہی ہوں بس میرا ہاتھ اٹھا اور میرا ہاتھ ان کے موپر گہری چھاپ چھوڑ گیا لیکن جیسے ہی میرے بال انہوں نے پکڑے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میرے پتی کمرے میں داخل ہوئے وہ اس منظر کو دیکھ کر سن ہوگا رہ گئے تھے وہ باپ جو مجھے بار بار بیٹی بیٹی کہہ کر بلاتا تھا وہ آج میرے بال پکڑے ہوئے بیٹھا تھا میری جیسے ہی نظر دروازے کی طرف پڑی میں ان سے بال چھلوا کر اپنے پتی کی طرف بھاگی اور ان کے سینے سے لگ گئی میرے آسوں نہیں رک رہے تھے میں زارو کتار رو رہی تھی اور راہل بے یقینی نگاہوں سے اپنے باپ کی طرف دیکھ رہے تھے انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے میں بینا دوپٹے خود سے لا پر رہا ان کے سینے سے لگی زارو کتار روی جا رہی تھی انہوں نے مجھے گلے سے بھی نہیں لگایا تھا بس اپنے باپ کو دیکھ رہے تھے جب وہ اکلائے ہوئے سامنے کھڑے ہوئے تھے انہوں نے گسے بری آواز میں اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا آپ رات کے اس وقت میری بیوی کے کمرے میں کیا کر رہے ہیں اور اس کے بعد کس حیثیت سے اپنے پکڑے تھے ان کا لحظہ اتنا گسے والا تھا ایک لمحے کے لیے میرا بھی دل کاب گیا تھا وہ بہت برے طریقے سے گھبرا گئے تھے اب ان کے مو سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا وہ بے چینی سے بس اس کمرے سے نکلنا چاہ رہے تھے میرے پتی نے میری طرف مو کر کے مجھے خود سے الک کیا اور آہستہ سے پوچھا بائل یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ تمہارے بال کیوں پکڑے ہوئے تھے درو نہیں نہ رو مجھے سب بتاؤ کیا بات ہے میں نے اپنے آسو صاف کیے پھر ان کو خود پر بیٹی ہوئی ہر ایک ایک بات بتانے لگی راہول یہ دو سال سے ہو رہا ہے میرے ساتھ میں اس لئے آپ کو ہر رات جانے سے روکتی آئی ہوں جیسے ہی آپ گھر سے جاتے ہیں یہ میرے ساتھ بس سلوکی کرنا شروع کر دیتے ہیں مجھ سے غلط غلط حرکتیں کرتے ہیں مجھے پریشان کرتے ہیں اگر میں آپ کو بتانے کا بولو تو مجھے دھمکی دیتے ہیں کہ مجھے طلاق دلوا کر اس گھر سے نکال دیں گے میں بہت پریشان تھی ان باتوں کی وجہ سے میں اس لئے آپ کو ہر بات بتانا سکی تھی کہ آپ اپنے باپ سے بہت پیار کرتے ہیں میری بات پر آپ یقین نہیں کریں گے بلکہ مجھ پر شک کریں گے اس لئے میں آپ کو کچھ نہیں بتاتی تھی لیکن اب بہت ہو گیا تھا آج بھی وہ میرے ساتھ سب کچھ کرنا چاہ رہے تھے بس آج مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میرا ہاتھ اٹ گیا اس لئے بابا نے بدلے میں میرے بال پکڑے تھے لیکن میں سچ کہہ رہی ہوں راہل میں بے قصور ہوں یہ ہر بال میرے ساتھ یہی کرتے ہیں میں بہت پریشان ہوں سب چیزوں سے پلیز مجھ ان کے گھلونے اور گھٹیا پاپ سے بچالو میں اب تک تھک چکی ہوں میں اور یہ برداشت نہیں کر سکتی میں راتوں کو نہیں جاک سکتی میرے آنسوں نہیں رک رہے تھے میری آنکھیں رو رو کر لال ہو رہی تھی میرا انداز اتنا زیادہ دکھ بھرا تھا انہوں نے بے یقینی نگاہوں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو نگاہوں کے نیچے رکھے ہماری باتوں کو سن رہے تھے ان کا گصہ اب ساتھوے آسمان پر پہنچ چکا تھا انہوں نے گرجتی ہوئی آواز باپنے باپ سے پوچھا بابا آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ کیا بول رہی ہے اور آپ میرے کمرے میں اس وقت کیا کر رہے ہیں میں آپ سے کب سے سوال کر رہا ہوں میرے پتی کی آواز بہت تیز ہو گئی تھی لیکن میرے سسور اب ایسا لگتا تھا بہرے گونگے ہو گئے تھے بابا میں جواب کا انتظار کر رہا ہوں میری بیوی کیا بول رہی ہے آپ اس کے ساتھ کیا کرتے آئے ہیں مجھے آس سب کو جاننا ہے وہ ان کی آواز اور گستے سے بہت زیادہ در گئے تھے اور راہل سے کہنے لگے کہ میں اس کے کمرے میں نہیں آیا تھا یہ خود مجھے اپنے کمرے میں بلا کر لائی تھی تم نہیں جانتے یہ بہت گھٹیا اور غلط عورت ہے تمہارے پیٹ پیچھے مجھے پاپ کے لئے اکساتی ہے لیکن میں اس کی بات نہیں مانتا اب جب اس نے تمہیں دیکھا تو سارا الزام مجھ پر ڈال دیا ہے تم اس کی بات کا ہرگز یقین مت کرنا میں تمہارا باپ ہوں تم میری بیٹے ہو یہ گیر عورت ہے انہوں نے کمزور سی دلیل دینی شروع کر دی مگر ان کا انداز اور ان کا لحظہ ان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا تب راہل گستے سے بولا کہ مجھے آپ کا اپنا باپ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے جب میرے سرزن نے دیکھا کہ ان کا بیٹا ان کا جھوٹ پہچان گیا ہے تو ایک دم سے انہوں نے بات بدلی وہ فوراں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولے مجھے ماف کر دو بیٹا میں بہک گیا تھا مجھے ماف کر دو مافی مانگتا ہوں میں اب کوئی غلطی نہیں کروں گا مجھے جانے دو وہ اس قدر ڈر گئے تھے کہ وہ ہاتھ جوڑنے پر آ گئے تھے میرے پتی اتنے بے یقین ہو گئے تھے جس کی کوئی حد نہیں تھی ان کے موہ سے حیران انداز میں یہ لفظ نکلے مجھے یقین نہیں آ رہا تھا آپ جس کو بیٹی کہتے آئے تھے آپ اس کے ساتھ یہ سب کر رہے تھے یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ آپ کی بیٹی کی بیوی ہے یہ بیچاری راتوں کو سو نہیں پاتی دماغی تکلیف بڑھتی جا رہی ہے جب جب اس سے پوچھتا ہو وہ مجھے جواب نہیں دیتی بس طبیعت صحیح نہیں ہے یہ بول کر ہمیشہ ٹال دیتی ہے اور مجھے آج ساری باتیں سمجھ آ رہی ہے کہ وہ ایسا سب کچھ کیوں کرتی تھی صرف اس وجہ سے کہیں میں اسے طلاق نہ دے دوں مجھے گھن آ رہی ہے آپ کا اپنا باپ کہتے ہوئے راہول بہت زیادہ دکھی تھے بیٹا ایسا نہیں بولو میں اب ایسا کچھ نہیں کروں گا وہ ایک بار پھر روتے ہوئے بولے میں کیا معاف کروں گا آپ کو رب کو معافی مانگنی چاہیے آپ کو آپ تو ہر رشتے کا مہت بھی بھول چکے ہیں جن کو یہ شرف نہیں رہی کی بیٹی اور بہو کون ہوتی ہے ان کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہوتا ہے آپ میرے باپ کہلانے کے قابل ہی نہیں ہیں یہ نہ رہی ہے مجھے آپ سے آپ کا اپنا باپ کہتے ہوئے جائے آپ یہاں سے ان کی آواز گستے کی وجہ سے کھاپ رہی تھی بھی بات سنتے ہی فوراں سے کمرے سے نکلے تھے اور اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئے تھے میں ابھی بھی سر جگائے رونے میں بزی تھی میں یہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ ایک باپ اور بیٹا ہم نے سامنے آئے لیکن اس کی نوبت بھی وہ خود ہی لائے تھے انہوں نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور مجھے بیٹ پر بٹھایا اور کھو نیچے زمین پر میرے قدموں کے پاس بیٹھ گئے میں ابھی بھی رونے میں ہی لگی ہوئی تھی چپ کر جائے اب آپ جو ہونا تھا سو ہو گیا اب آپ کے ساتھ بھی بس سلوکی نہیں ہوگی میں ہوں نا تو کس لیے رو رہی ہے آپ جب میں مر جاؤں تھب رونا وہ مجھے چپ کرتے ہوئے بولے میں نے آسے بھری آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے بولی رب نہ کرے آپ کو کچھ ہو آپ جیسا پتی تو ہر لڑکی کے نصیب میں ہو ویسے آپ گھر کیسے آگئے بس آج جانے کے بعد میرے دل نہیں مان رہا تھا اس لیے میں چھٹی لے کر فوراں ادھر آ گیا اور مجھے پتہ نہیں تھا میرے گھر میں قیامت آنے والی ہے مگر مجھے معاف کر دینا میں تمہاری سلکشہ نہیں کر پایا تمہارا ڈر بھی اپنی جنگہ صحیح تھا یقیناً اگر تم اپنی زبان سے مجھے میرے باپ کے بارے میں ساری حقیقت بتاتی تو میں کبھی بھی تمہاری بات کا یقین نہیں کرتا کیونکہ میں اپنے باپ سے بہت پیار کرتا ہوں اور ان کو بہت شریف انسان سمجھتا تھا مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ تو آستین کا ساپ بن کر بیٹھے ہیں شاید رب نے ہی آج مجھے جلدی گھر بھیج دیا کیونکہ جب تک میں اپنی آنکھوں سے سب نہیں دیکھتا تب تک مجھے یقین نہیں آتا میں جانتا ہوں تم بہت تکلیف سے گزری ہو میرے بابا نے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ بہت غلط کیا میں ان کی غلطی کا حجرانہ تو نہیں کر سکتا مگر تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی تمہاری طرف سے کوئی ایسی گلتی نہیں کروں گا راہول مجھ سے معافی مانگ رہے تھے اور ان کی نظر شرم سے جھکی ہوئی تھی کیونکہ باپ نے ان کو شرمندہ کروا دیا تھا صبح ہوتے ہی میرا سسور اپنا بوریا بستر سمیٹ کر گاؤ کی طرف روانہ ہو گئے جاتے ہوئے اس اپنے بیٹے سے کہا شیطان نے مجھے بھڑکا دیا تھا تم نائی ڈیوٹی پر چلے جاتے تھے پیچھے ہم دو گھر میں اکیلے رہتے تھے یہی وہ کمزور لمحہ تھا جو مجھے پاپ کے لئے اکساتا تھا میں جانتا ہوں میری گلتی معافی کے قابل نہیں ہے اور اب ہم دونوں ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتے کیونکہ تم جب مجھے دیکھو گے تو تمہیں یہ سب یاد آتا رہ گا اور تم اپنی بیوی کو گھر میں اکیلے بھی نہیں چھوڑ پاؤ گے کیونکہ تمہیں اب مجھ پر بھروسہ نہیں رہا میں تمہارے بھروسے کے لائک بھی نہیں ہوں اور جب جب میں تمہاری طرف دیکھوں گا تو شرم سے نظر نہیں ملا پاؤں گا اس لئے بہتر یہی ہے کہ میں گاؤں چلا جاؤں اپنے پرانے گھر میں اور اپنی باقی زندگی وہی پر گزاروں میرے پتی بلکل چپ ہو گئے تھے اس نے اپنے باپ کو روکنے کی کوشش نہیں کی نہ ہی ان سے کوئی بات کی تھی میرے سسر کے جانے کے بعد میں نے اپنے پتی کو کہا کہ آپ انہیں ماف کر دے وہ آپ کے باپ ہے آپ کے سوا ان کا کوئی نہیں ہے لیکن میرا پتی اس بارے میں کوئی بھی بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ جس شخص پر بہت زیادہ مان ہوتا ہے جب وہی شخص آپ کا بھروسہ توڑ دے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور زخموں کو بھڑنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے وقت کا کام ہے گزر جانا وقت اپنی تیز رفتار سے گزرا جا رہا تھا میں ایک بیٹے کی ماں بھی بن گئی تھی لیکن اس واقعے کے بعد میرا سسر کبھی بھی پلٹ کر واپس نہیں آیا تھا وہ بیمار رہنے لگا تھا میرے پتی اکثر گھاؤ اپنے باپ سے ملنے جاتے تھے ایک دن میرے پتی نے کہا کہ بابا تم سے معافی مانگنا چاہتے ہیں اور اپنے پوتے کو دیکھنا چاہتے ہیں میں تم سے یہ نہیں کہوں گا کہ تم بابا کو معاف کرو کیونکہ وہ تمہارے مجرم ہیں جیسا تمہیں بہتر لگے تم وہی فیصلہ کرنا میں نے راہل کا چہرہ پڑھ لیا تھا میں ان کے بغیر کہے ان کی باتیں سمجھ لیتی تھی وہ بھی شاید یہی چاہتے تھے کہ میں اب ان کے باب کو معاف کر دوں اور میں نے راہل کے بابا کو معاف کر دیا تھا کیونکہ راہل بہت محبت کرنے والا پتی اور بہت ہی اچھا انسان تھا اگر راہل کی جنگہ کوئی اور مرد ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی وہ اپنے باب پر الزام نہیں لگاتا بلکہ بیوی کو ہی گھر سے نکال دیتا میں خوش قسمت تھی کہ مجھے راہل جیسا انسان ملا تھا میں نے راہل سے کہا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا ہے راہل یہ سنکر بہت زیادہ خوش ہوئے اور ہم لوگ اپنے بیٹے کو لے کر گاہ چلے گئے جب میں نے اپنے سسر کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی وہ پہلے والا روب دب دبا اب کچھ بھی ان کے پاس نہیں بچا تھا وہ بہت کمزور اور بڑھے لگنے لگے تھے جب میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے دیکھ کر اگدم سے ہاتھ جوڑ لیے وہ مجھ سے معافی مانگنا چاہتے تھے اور میں نے ان کو معاف کر دیا تھا کیونکہ ان کی آنکھوں میں آسو تھے اور شرمندگی کے آسو تھے اتنے وقت گاؤں میں اکیلے رہ کر شاید ان کو اپنی گلتی کا حساس ہو چکا تھا اس لیے وہ اپنی گلتی پر شرمندہ تھے میں نے ان کو معاف کر دیا تھا وہ اپنے پوتے سے مل کر بہت زیادہ خوش ہوئے اور میں نے ان راہن لے ان کو واپس آنے ساہ شہر لانے کو کہا تو وہ شہر آ گئے کیونکہ اب ان کی طبیت ایسی نہیں تھی کہ وہ گاؤں میں اکیلے رہ پاتے حالانکہ گاؤں میں ایک لڑکا ان کے ساتھ ہر وقت رہتا تھا جو ان کے کام کاج کھانے بنانے کا انتظام کرتا تھا لیکن ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے راہل کی بھی کچھ ذمہ داریاں کچھ فرس تھے وہ ان سے مو نہیں مورنا چاہتے تھے اور میں راہل کو بان کر نہیں رکھنا چاہتی تھی رب نے میری مدد کی تھی مجھے بچایا تھا میری عزت سرکشت رکھی تھی مجھے اور کیا چاہیے تھا میں نے دل سے اپنے سسر کو ماف کر دیا تھا میرا سسر زیادہ وقت تک زندہ نہیں رہا تھا لیکن راہل کی نظروں میں میری عزت اور بڑھ گئی تھی کیونکہ میں نے اپنے سسر کی بہت سیوہ کی تھی اور ان کو ماف کر دیا تھا راہل جیسے پتی رب سب کو دے جو اپنی بیوی کو عزت اور مان دیتے ہیں راہل نے اتنا کچھ کیا تھا تو میرا بھی فرض بنتا تھا میں بھی ان کے لئے کچھ کرتی اس لئے میری ہمیشہ یہی کوشش رہتی تھی کہ میں ان کے زندگی میں آسانی پیدا کروں نہ کی ان کو اور پریشان کروں جب تک پتی بھتنی بھی ایک دوسرے کا احساس نہیں کرتے تب تک وہ سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے اس سب میں میں نے ایک ہی سبق سیکھا تھا کسی کو معاف کرنا بہت ہی بڑا کام ہے سب کی نظروں میں آپ کی عزت بھر جاتی ہے اور میری بھی عزت راہل کی نظروں میں بڑھ گئی تھی دہنواد دوستو